سب آفیس پاکستان پیپلز پارٹی زلہ چکوال کلرکہار میں ملک ناصر حتار کے زیر احتمام کرسمس کے کے کٹنے کی تقریب منعکت کی گئی تقریب کے مہمان خصوصی فیصل منیر اقلیتی کانسل کے منسپل کمیٹی کلرکہار تھے تقریب میں آقل مونیر غوری انفارمیشن سیکارٹری پاکستان پیپلز پارٹی اقلیتی ونگ زلہ چکوال محمود فیض سینئر اہنما پیپلز لیبر بیورو تحصیل چکوال نومان علیاس ارشد محمود اور دیگر نے شرکت کی نومان بھائی تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آج کی تقریب میں سب تشریف نائے ہیں میں پہلے کی طرح ایک پہ پھر ملک صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ کلرکہار کے اندر خوشی ہو بام ہو ہر حال میں ملک صاحب شانہ پشانہ کھڑے ہوتے ہیں کرسمس پہ تو غارت راستی کے دونست ہوتے ہیں تقریب کا یہ تمام ہر طفح ہوتا ہے اور اس دفعہ ملک صاحب کی بزاتی مصروفیات بھی تھیں لیکن آجے یہ پھر بھی ٹائم نگال کر رہے ہیں کبوش بجائے اس تقریب کا اتمام کی ہے محمود فیض صاحب آپ کا بڑا شکریہ سپیشلی آپ ہیں اور بڑی اچھی بات آپ نے کیا ہے بھائی چارے کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تعلق کسی مذہب سے بھی اور مسلک سے بھرکے سے ہو لیکن انسانیت اور بھائی چارے کی ہماری معاشر میں بڑی ساکھ ضرورت ہے اور یہ ہونا چاہیے ہم سب کی کمیونٹی میں اور یہ بڑا اچھا ایک سائٹ اپ ہے ہماراک صاحب کی طرف سے اور یہ ان کی مہتب شکریہ ہم کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کی رینجمنٹس کرتے ہیں تقریبات تو ہمیں ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ اور میری طرف سے آپ سب کو کرسیمس مبال کرتے ہیں بہت سائٹ اپ مبال کرتے ہیں میں دس ایسا کہ ساڑھا میرے وقت نے بڑی عزاز دی کر لیا کہ میں چکوال اور مومن جس جگہ پیدا ہویا ساڑھا ایسا ایک کرسچن کانومین نال ساڑھا جوڑ مانگا ہے اسی انگلی میں چاڑی سی تمیان ہے اسی انہیں لوگوں میں پیدا ہوئے اور ساڑھے خوش قسمتی ہے کہ بیرے باندائن ڈیڈے نے وہ اہتے مسجود کلاس تے لوگ سن لیکن انہیں کندی بھی تاثب نہیں انہوں نے کہا بچے ٹھیک ہے اللہ دی دنیا ساری تے پیدا پراہ میں سارے ساڑھے رشتے ناتے انہ خواتین دا فیملیز دا ساڑھے گارانا جانا ساڑھا عزت جانا اسی ہمیشہ یہ پیار محبت بہت زیادہ انجائے کیتا ہے اور ساڑھے دلہ کندی بھی تاثب نہیں آسکیا آسانوں اسے طرح ہی تکلیف ہندی ہے کوئی بھی اگر ساڑھے مصیب لاتلین میں کوئی تکلیف ہوئے کسی بندے دا کوئی مسئلہ ہوئے تو اسی اچھن کے اگے آ جانے ہیں تو یہ شروع پہی نیچرل ساڑھے ماہ پہ انہیں ساڑھا پرانا جڑھا کلچر سی جڑھا کیون ختم ہو گیا ہے اُتھے ساڑھے اندر یہ چیزیں پلانٹ کیتے ہیں نہیں انہیں تے ساڑھے بستے بڑی ازاز دی کل اے ساڑھے زندگی دی کمائی بھی ہے اور اے ہی خوبصورتی بھی ہے تو میں بہت بہت مبارک بات دینا آپ نے کرسین کائنات براہوانوں کے کل عید مبارک دن ہے اللہ پاک توانوں رب زلال بہت زیادہ خوشیاں اور خوشانیاں عطا کرنے اور کوئی دنیا کی آفت اور تکلیف کردی بھی توانے آگے اس تو پہلے ایسی کھاڑے ہونا گے ایسی کسی کھاڑے ہیں اور فیصل بھائینا میں ریکویس کر سا ساڑھے لیڈ اقلیتی بونسلر نسکل کومیٹی پر لگار دے بھی ہیں کہ مہمانے آجی چڑی تقریب دے مہمانے خصوصی بھی فیصل بھائی ہیں کرسمنس ڈے کے موقع پر ریسکیوز اور کرسٹین ریسکیو محافظ مختلف گرجہ گھروں اور کی پوائنٹس پر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو چکوال نے ایک ہفتہ قبل کرسمنس ڈے قائد آزم ڈے اور نیو ایئر نائٹ میں ہونے والی مختلف تقریبات کو پر امن بنانے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بروقت پلان ترتیب دیا تھا جس پر باقاعدہ عمل درامت ایک روز قبل سے ہی شروع ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ کرسٹین ریسکیو رزاکاران جو ریسکیو کمیونٹی ایکشن فار ڈیزاسٹر ریسپانس ٹیم کا حصہ ہے وہ بھی تقریبات کے دوران رزاکارانہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں آغا محمد رزوان ایس ایس بی کی ماری اور ایس بی کی ماری کی ہدایت پر ایس ایچو جیکسن تھانا کی کاروائی ایس ایچو جیکسن تھانا محمد ارشد جنجوہ نے ٹیم کے ہمراہ کی ماری میں منشیات فروشو کے خلاف کریک ڈاؤن کیا کاروائی کے دوران ملزم اجاز رنگے ہاتھوں پکڑا گیا جبکہ اس کا ایک ساتھی موقع سے فرار ہو گیا فرار ہونے والے ملزم کا نام وسیم ہے گرفتار ملزم سے ایک ہزار دو سو پچاس گرام چرس پر آمد ہوئی جبکہ دوسری کاروائی میں منشیات فروش ملزم آصف گرفتار ہوا کاروائی کے دوران موقع سے دو سو پچیس گرام چرس پر آمد ہوئی دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا کالس کی تاریخ میں پہلی بار سکول کے طلبہ میں انعامات کی بارش کسی انقلاب سے کم نہیں دویجنل سطح پر حاکی چیمپینشپ جیتنے پر گورمنٹ ہائی سکول کالس میں تقریب مرقید ہوئی جس کی صدارت رئیس مدرسہ چہدری امجد نواز گوندل جبکہ میمان خصوصی امریکہ میں مقیم سابق طالب اللہ محمد آسم تھے جلسہ گاہ میں میمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا وہاں پر ایک اوپن میرٹ ٹیسٹ کے تحت پانچ خوش نصیب بچوں میں سکالرشپ کی رقم تقسیم کی گئی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں دویجنل سطح پر حاکی چیمپینشپ جیتنے پر گورمنٹ ہائی سکول کالس میں تقریب مرقید ہوئی جس کی صدارت رئیس مدرسہ چہدری امجد نواز گوندل نے کی جبکہ تقریب کے میمان خصوصی امریکہ میں مقیم سابق طالب اللہ محمد آسم تھے جلسہ گاہ میں میمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا خبر شامل کرتے ہیں نشہرہ وادی سون سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک زاہد فارو قوان سابق صبائی وزیر ملک محمد آصف بھا نے وائس چیئرمین زلہ کونسل ملک محمد وارس کی دعوت پر زلہ کونسل خوشاب کا دورہ کیا ان کے ہمراہ چیئرمین بلدیا جہرباد حاجی ملک محمد اشرف آوان چیئرمین بلدیا خوشاب محمد آمر حیات تھے سابق صبائی وزیر آصف بھا نے کہا کہ زلہ خوشاب میں مسلم لیگ نون کو مزید متحد اور منظم کریں گے کیونکہ حقیقی معنوں میں مسلم لیگ نون ہی عوام کی ترجمانی کر رہی ہے اس موقع پر زلہ خوشاب کی یونین کونسلوں کے چیئرمین جن میں فہیم شاہ ملک سجاد آوان ملک تارک آوان چہدری لیاقت ملک زبیر ملک سمیو الحق ملک طاہر ملک محمد رزوان بھا حاجی شاہ جہان جوئیہ اور ملک بلال بھا سمیت دیگر موجود تھے لاوہ سے امتیاز احمد کی رپورٹ کے مطابق ٹی پیو چکوال محمد بن اشرف کی حدایت پر ڈی ایس پی سکندر گوندل نے تھانا لاوہ میں کھلی کا چہری کا انعقاد کیا جس میں سائلین نے کسیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر ایسے چو علی اکبر سمیت دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے ایس پی پیو تلیگانگ سکندر گوندل نے کھلی کا چہری سے خطاب کرتے ہوئے کہا پولیس شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے 24 گھنٹے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی ہے عوام کا تحفظ ہمیں عزیز ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب پولیس آپ کی دوست ہے اور ہم نے دوستانہ محل اپنا رکھا ہے تاکہ ہر شہری اپنا مسئلہ بلا جھجک پیان کر سکے پولیس آپ کی محافظ ہے اور ہم اپنی ذمہ داریوں میں کو تاہی کا سوچ بھی نہیں سکتے ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام جھوٹھی افواہوں پر کان نہ دھریں اور پولیس کو صحیح انفارمیشن دیں تاکہ ہم مجرموں تک پہنچ سکے اور تلہ گانگ سرکل کو امن کا گہوارہ بنا کر سرخورو کر سکے موسیقی